موسیر شاہر نواز رانجا صاحب آپ بیریسٹر ہیں کچھ آپ روشنی ڈالیں کیا بنے گا اب اس کیس میں بائیس کو کیا ہوگا دیکھئے اگر جس طرح عدالت نے آج اوبزرویشنز میں اور ریوارکس میں یہ بات کی ہے کہ ہم کرمینل پروسیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تو بڑا کرسٹل سلیر اب ہو رہا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ اپنی زد پہ کھڑے ہیں اور جو اپالوجی انکنڈیشنل اپالوجی جو دھی جاتی ہے کنٹمٹ آف کورٹس میں اب بات پھر وہیں پہ اس طرف آ جاتی ہے کہ ماضی میں جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکے ہیں جس میں تلال چودری کا کیس ہے دانیال عزیز کا کیس ہے فردوس آشک آوان کا کیس ہے اور اس طرح کی کیسز ہیں جس میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکے ہیں کہ انکنڈیشنل اپالوجی کے باوجود بھی آپ کی اپالوجی ایکسپٹ نہیں کی گئی اور اس کے بعد آپ کو مطلب انہوں نے اس کی بیسز کی اوپر جو سزا بھی سنا دی جو کنٹمٹ پریسیڈنگز کی ہوتی ہیں تو یہ اب خان صاحب کے خدشات تو یہ ہیں کہ انہوں نے ریڈ لائن تو کروس کی ہے انہوں نے سیدھی سی دھمکی لگائی تھی جج صاحبہ کو اب وہ اس تضبط کا شکار ہیں کہ اگر میں انکنڈیشنل اپالوجی کی طرف جاتا ہوں تو یقینا پھر مجھے یہ ہوگا کہ وہ جو تین کیسز ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے جو میرے خیال سے اس وقت شاید ساکم نصار صاحب تھے اگر ایف ایم نوٹ رونگ یا شاید گورت تھے جنہوں نے یہ دانیال عزیز کو اور طلال چودری کو یہ سزائیں سنائیں تھی تو اس وقت پھر اگر وہ سزائیں سنائیں گی تو ظاہر ہے وہ ساکم نصار صاحب تو اس وقت کافی زیادہ چیزوں کو دیکھتے بھی تھے اور عمران خان ان کے فیصلوں کو بہت اپریشنٹ نہیں کیا کرتے تھے جو عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے نا سر رانجہ صاحب اس کے اندر انہوں نے پی ایل ڈی نائنٹین نائنٹی ایٹ شاید عورت زئی ورسیز پی ایم ایل این اس کا بھی حوالہ دیا ہے نحال حاشمی کے کیس کا بھی حوالہ دیا ہے طلال چودری والے کیس کا بھی حوالہ دیا ہے اور فردوس عاشق اوان کے کیس کا بھی حوالہ دیا ہے تو یہ کیسوں کی لسٹ لمبی ہے یہ معاملہ سنگین ہے مجھے لگتا ہے کہ انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں عمران خان اس کو جی اچھا اب دوسری بات یہ تو ان کا ایک عمران کا جو پرابلم ہے پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے یا تو وہ لیگل ٹیم کی بات سنیں لیگل ٹیم کی وہ سننے والے نہیں ہیں وہ کسی کی بھی سننے والے نہیں ہیں وہ ایک کیفیت ہے ذہنی کیفیت جس کے بیچ میں ان کے علاوہ باقی سب کو نہ علم ہے نہ سب اتنے زیادہ اماندار ہیں نہ اتنا کسی کو ان سے زیادہ کسی کو سیاسی سٹریٹیجی آتی ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ لیگل سٹریٹیجی آتی ہے اگر تو وہ اپنے وقلا کی بات سنیں ان کے پاس آپشنز کوئی بھی نہیں ان کے پاس بڑی لیمیٹڈ سی آپشنز ہیں یا ڈسگری کریں اور یا اگری کریں کہ انہوں نے کنٹیمٹ کی ہے اور وہ معافی مانگتے ہیں اور یا ڈسگری کریں کہ انہوں نے کنٹیمٹ نہیں کی اور وہ اس طریقے سے اپولیجائز نہیں کرنا چاہتے there is no in between کوئی gray area نہیں ہے اس میں بڑی clarity ہے اور judge صاحب ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے کہ جو عدالت نے یہ جو فیصلوں کی گلسٹ شائع کی ہے اپنے پچھلے فیصلے میں وہ اس کی روشنی میں عدالت کو فیصلہ کرنے پہ پہنچ جائے عدالت عزمہ کے فیصلوں کی بنیاد پر لیکن یہاں پر خان صاحب میرے خیال سے اپنے وکیلوں کی بھی بات نہیں مان رہے جس طرح وہ اپنے دوستوں کی بھی بات نہیں مانا کرتے اور ماضی میں یہ چیز گواہ ہے نحال آشمی والے کیس میں جب نحال آشمی نے معافی مانگی تھی تو پھر کیا ہوا تھا رانجہ صاحب نحال آشمی کی معافی قبول ہوگی تھی سر سزا سنا دے گئی تھی تلال چودری صاحب نے بھی کیا تھا ان کے ساتھ بھی وہی ہوا نحال آشمی کی معافی قبول نہیں ہوئی تھی معافی ریجیکٹ ہوگئی تلال کی بھی معافی قبول نہیں ہوئی نہیں معافی قبول نہیں ہوئی تھی دانیال عزیز کی بھی شاید نہیں ہوئی تھی